ہمیں پہلے فونکس کرانی چاہیے یا الفابرس یعنی کہ اے بی سی کرانی چاہیے یا آوازیں کرانی چاہیے اسی طرح علیبے کرانی چاہیے یا اس کی آوازیں ہمیں کرانی چاہیے پہلے ٹھیک ہے اور اگر ہم چینج کر دیں آرڈر یعنی آوازیں پہلے کرا دیں یا آوازیں پہلے نہ کرائیں تو کیا اس سے کیا بچے کی اس پہ کیا پرفارمنس پہ فرق پڑے گا یہ آج ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل میں ہم فرہ تکی ورن ٹونٹی ایز تک میں ڈیفرن سکولز میں تیج کرتی رہی پھر جب ایڈیوکیشن سسٹم مجھتا ساتیس فیکٹری نہیں لگا میں ان چھوڑ دیا سکول کو اپنے بچوں کو بھی سکول سے اٹھا لیا میں انکو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں ان کے لیے جو نئی چیزیں سیکھتے ہیں اپنے چینل پہ شیئر کرتی ہوں جو لوگ انٹرسٹی تو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں ہم جی تو اب ایسے کوسٹن جو ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں جو نئے نئے میرے چینل پہ آتے ہیں کیونکہ آلڑی میں نے اس سے ریلیٹڈ کافی ساری ویڈیوز بنا دی ہوئی ہیں جو سے میں سارا کچھ بتا دیا ہوئے تو اس لیے جو بھی نیا میرے چینل پہ آیا اور پہلی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو جو بھی کوسٹن آپ کے جہن میں آئے آپ اس کو ضرور جا کے میرے چینل پہ ویڈیوز میں جا کے ضرور سرچ کریں آلڑی وہ آویلیبل ہوگا انشاءاللہ کیونکہ کافی ساری چیزوں کو آلڑی میں آپ کو بتا چکی ہوں چلو جی اب آ جاتے ہیں ادھر تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کروں کہ ہم اگر فانکس بچے کو پہلے اب ہم نے اپنے دور میں تو علیبے ABC ہی کیوئی ایسی دیسی جو بات ہے پھر بھی ہمیں پڑھنا آتا ہے پھر بھی ہم نے ماسٹرز کیا ہوئے آپ نے بھی کیا ہوئے میں نے بھی کیا ہوئے تو اب آج کل کہتے ہیں ضروری ہے بچے کو فانکس کریں تو ہم بھی تو پہلے فانکس کے پڑھ گئے ہیں تو اب بچے کو کیسے کریں ٹھیک ہے تو اب یہ بات ہے کہ بچے کو اس لیے کریں کیونکہ ہم جب پڑھے تھے تو ہمیں پڑھایا گیا ویجولی مطلب دیکھ کے یاد کرایا گیا لفظ کے یہ دیکھ لو اور اس کو یاد کر لو اس طریقے میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور آپ اگلے کے محتاج ہوتے ہیں ٹیچر کے جب وہ آپ کو لفظ بتا دے گا آپ اس کو پڑھ کے یاد کر لیں گے لیکن اگر آپ کو فانکس سے کرایا جاتا تو آپ وہ ورڈ کو خود ہی ڈی کوڈ کر لیتے خود ہی اس کو کوشش کر کے پڑھ لیتے تو فانکس سکھانے کا مطلب ہے اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ کرنا ریڈنگ میں بھی اور رائٹنگ میں بھی ٹھیک ہے تو اب کیا آپ کو سمجھ آیا کہ فانکس کرانے چاہیے ہم نے جب نہیں کیے تو اس کی وجہ سے ہم نے سفر کیا ٹھیک ہے بچپن میں ہمیں کافی ورس تھے جو نہیں ہمیں آتے تھے مجھے تو نہیں آتے تھے کافی سارے اور بچے ایٹ ٹائمز ٹیچر سے پوچھتے بھی نہیں ہیں جا کے کہ اس کو کیسے پڑھیں گے تو اگر آپ فانکس کراتے ہیں it means کہ you are making your child independent اب ہم نے بچے کو independent بنا رہے ہیں تھوڑا سا ریڈنگ میں اور رائٹنگ میں جیسے کہ c a t cat c a t cat ہم نے ایسے پڑھا ہوئے ہیں خر اٹھ خیٹ اب آپ خود ہی دیکھیں سننے میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ خر اٹھ خیٹ کی زیادہ سنس بن رہی ہے بچہ جلدی اس کو پک کر لے گا کہ خر اٹھ خیٹ پڑھتے ہیں c a t cat میں تو رٹھتا ہے نا c a t cat c a t کیا بنا c a t تو سیٹ بنانا لیکن اس کو وہ کیٹ پڑھنا ہے تو اس اس اگزامپل سے تھوڑا بہت آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ فونکس easy to understand ہے بچہ جلدی پک کر لیتا ہے اور پھر بچہ جلدی لکھنے بھی لگ جاتا ہے کہ خر اٹھ خیٹ جبکہ c a t cat میں آپ اس کو اس کو ہر لفظ یاد کرانا پڑھنا ہے وہ خود سے فونکلی کچھ بھی نہیں لکھ سکے گا نہ ہی پڑھ سکے گا ہر لفظ آپ کو اس کو پڑھانا پڑے گا ہر لفظ آپ کو اس کو لکھوانا پڑے گا یعنی کہ آپ کو اس کے ساتھ زیادہ کھٹنا پڑے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ سکولوں میں اتنا کھٹا بھی کوئی نہیں نا ٹویشنوں میں اتنا کوئی کھٹا ہے اور at the end آپ کو جاگے بھی چلتا ہے کہ میرے بچے کو کچھ بھی نہیں آتا ہائے میرے بچے کو ابھی تک ریڈنگ نہیں آئی تو اگر آپ کے بچے کو اتنی ریڈنگ نہیں یہ بھی تک آئی تو اس کا مطلب ہے پچھلے سالوں میں اس کو کرائے ہی نہیں گیا کام اور کرائے گلت طریقے سے گیا تو اس لیے فانکس ہی پہلے کرانے ہیں آپ نے ہر حال میں چھوٹی اے بی سی پہلے کرانی ہے بڑی نہیں کرانی آدھی اشکال اردو کی پہلے کرانی ہے پوری اشکال نہیں کروانی شروع میں صرف آوازیں کرانی ہے اے بھڑ اے بی سی نہیں کرانی ٹھیک ہے سمجھا گیا مزید کلیئر آپ اس چیز پہ ہو سکتے ہیں باقی کی ویڈیوز دیکھ کے اب میں سارا کچھ دوبارہ سے کیسے ریپیٹ کروں ٹھیک ہو گیا چینے جی اب آپ کیا کریں گے آپ لائک کریں گے جلدی سے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے جنہیں نہیں کیا ہوا بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں گے اپنے بچے کی ایج ضرور شیئر کریں گے کمنٹس میں اور کیوں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہوم سکول نہیں کر سکتے کیا میں ان پرابلم آپ کو نظر آتی اس چیز میں اور آپ کے بچے کو کیا چیز نہیں آ رہی ٹھیک ہے کیا لگتا ہے آپ کے بچے کے اندر کیا ویکنس ہے جس کو آپ امپروف کرنا چاہتی ہیں یہ کونسی نئی چیز جو آپ اپنے بچے کو سکھانا چاہتی ہیں ٹھیک ہے جسٹو آسک می اینڈ لیٹ می ہلپ یو ٹھیک ہو گیا چلو جی اب ہم کل ایک اور مزے کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے تب تک آپ ضرور ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں there are a lot of lot of things جو کہ already آپ نے نہیں دیکھی ہوگی اور اور بھی بڑی زبردست تھے ایک دو تین چیزیں آ رہی ہیں ایک دو تین تو انشاءاللہ stay tuned ٹھیک ہے subscribe کر کے رکھیں تو پتہ سلجھے گا آپ کو